اسلام علیکم سپرینٹس آج کا ہمارا اسلامیت لازمی کا بی ای بی کم کلیکچن نمبر فائیف ہیں تحقیق کے احوال و ایمان ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ای ایمان والو ان جا اکن اگر تمہارے پاس آئے فاسکن کوئی فاسک بنابائن کوئی خبر لے کر فتبینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو ان تسیبو قوما بجہالت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا دو تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو ندانی سے ندانی کی وجہ سے فتصبحو پھر تم ہو علامہ فعلتم اس پر جو تم نے کیا نادمین نادم شرمندہ کہ تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اس پر جو تم کرو وعلمو اور تم یہ جان لو انہ فیکم رسول اللہ کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لو یتیعکم اگر وہ تمہارا کہا مانے لو یتیعکم اگر وہ تمہارا کہا مانے فی کسید من الامری بہت سے کاموں میں اکثر کاموں میں لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ تم پریشانے میں اور عزام میں پڑ جاؤ ولیکن اللہ حبابا لیکن اللہ تعالی نے تمہیں محبت دی الیکم الیمان ایمان کی وزینہو فی قلوبکم اور تمہارے دلوں میں اس کو مرغوب کر دیا اور تمہارے دلوں کو اس ایمان کی محبت سے اراستہ کر دیا و کر رہا الیکم الکفر اور تمہارے لئے کفر کو ناپسند جانا ملفسو کا اور گناہ کو ناپسند جانا و اسیانا اور نافرمانی کو ناپسند جانا اولائق اہم الراشدون یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پانے والے ہیں فضلم من اللہ و نعمہ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالی کا فضل اور اس کی نعمت پانے والے ہیں نعمت سے ہدایت پانے والے ہیں اللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے آگے سب سے پہلے اس آیہ کلیمہ میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کرنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ مفصیلین فرماتے ہیں کہ یہ آیت چاہید ولید بن اقبہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کا قبیلہ بنی مستلق کے پاس جو ہے وجانہ ان کو زکاة حاصل کرنے کے لئے بیجا گیا تھا کہ زکاة لے کر آؤ لیکن انہوں نے سوچا کہ اس قبیلے کے ساتھ تو میری اپرانی دوش بنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر جاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں تو وہ واپس کے اس قبیلے کے پاس جائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے میرے قتل کا ارادہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالد مبلی رضی اللہ تعالیہ انہوں کی قیادت میں ایک مجاہدین کا دستہ وروانہ کیا کہ اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ لوگ جن سے زکاة لینے کے لیے بیجا گیا تھا ولید بن عقبہ کو وہ نکل پڑے تھے اب جب دونوں گروپوں میں رستے میں ملاقات ہوئی تو حارس بن ذرار نے مجاہدین سے پوچھا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا خالد مریض رضی اللہ تعالیہ انہوں نے ہم تو تمہاری طرف جا رہے ہیں کہ تم نے تو زکاة دینے سے انکار کیا اور دوسرا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجے ہوئے قاسد کو قتل کرنے کے ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمارے پاس پہنچے ہی نہیں جو زکاة لینے کے لیے آئے تھے تو بتایا گیا کہ کہیں بعد میں بتا چلا کہ ان کی آپس میں کوئی پرانی دشمنی تھی جس کے ورہے سے وہ نہیں گئے تو اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کی ورہے سے کتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو جانا تھا اور تصادم قبیلوں کے درمیان ہو جانا تھا وہ رک گیا تو بتایا گیا کہ اگرچہ کوئی نیک بندہ یا برا بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو برے بندے کی تو تحقیق کرنی ہی کرنی ہی ہوتی ہے جو فاسق ہو لیکن سم ٹائم جو اچھے بندے نیک بند آیا تو ان کی بھی تحقیق کر لینی چاہیے کیونکہ جو سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی سبق ہمیں ملا کہ افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کے بعد پھر قدم اٹھانا چاہیے اگہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرنا اگر کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرے تو درست نہیں کرتا اس سے وہ مسئبت میں پڑ سکتے ہیں جیسے غزبہ احد میں آپ نے پچاس تیر اندازوں کو کہا کہ تم نے درہ نہیں چھوڑنا جو بھی ہو جائے لیکن انہوں نے آپ کی رائے پر اپنی رائے کو مسلط کیا اور جس کی ورہ سے آپ کی بات نہ مانی اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہارنے کے کنڈیشن میں آگئے اب اس سے ہمیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے اگر ایمان کی مرکوبیت اس بات کو بالکل کلیر اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ایمان تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور کر دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو مرکوب بنا دیا اور اس کے بلکس جو کفر ہے اس کو نا پسند کیا اب کفر گناہ اس سے دور رہنا اور ایمان میں کاملیت اور اپنے ایمان کو کامل کرنا یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہو گئی کیونکہ ہدایت یہ آفتہ وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو ہدایت پر نہیں ہیں جو وہی ہیں وہ جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے اس لئے فرمایا حدیث پاک میں کہ ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہوگی جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں ایک یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت اسے باقی سب چیزوں اس کی محبت سے زیادہ ہو اور دوسری یہ کہ وہ اگر کسی بھی شخص سے کسی بھی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دیسرا یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایک یا شخص مسلمان ہے وہ کفر کی طرف جانے کو ایسے ہی ناپسند جانے کفر کی طرف یعنی کہ کافر ہونے کو ایسے ناپسند جانے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے سے عذیت ہوتی ہے جیسے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے اسے تکلیف ہو اسے ناپسند جانتے ہیں اسی طرح کفر میں جانے کو ناپسند جاننا یہ ہمارے لئے ضروری ہے آگی ہے یہ احسانِ خداوندی احسانِ خداوندی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا اور کفر سے نفرت ہمارے دلوں میں بھر دی ہے اور اس آیہ کریمہ میں ایمان کی محبت اور کفر اور نافرمانی سے جو نفرت کی اہمیت اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تم پر کہ تم تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سر فراز فرمایا تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر وہ جو مسلمان ہیں اگر اللہ نہ کرے کہ وہ کافر ہو جاتا تو وہ اس نے کفر میں دھنستے چلا جاتا اور پھر آخر میں عذاب کا مستحق ہو جاتا بجائے اس کے کہ وہ عذاب کا مستحق ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار نیکوکاروں میں اور مسلمانوں میں ایمان والوں میں کر دیا اور ایمان والوں میں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ ہمیں کیا ہے وہ شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے کرنا چاہئے تو اس آیاء کریمہ میں ہمیں سب سے پہلے کے بتایا گیا کہ اگر کفاسک آئے تو اس کفاسک کی خبر کی تحقیق کر لینی چاہئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے عداب ہمیں بتائے گے کہ ادھر جا کر جھوٹ نہیں بولنا ریسپیکٹ سے بات کرنی ہے اور تیسرا ہمیں جو ہم ایمان والے ہیں ہمیں ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اطاع کی ہے اس ایمان کی دولت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ